موسیقی شیر بازار میں تیزی سنسیک سے تین سو بائی سنگ کی برہت کے ساتھ کھولا شیر بازار میں تیزی سنگ کی برہت کے ساتھ کھولا شیر بازار میں تیزی سنگ کی برہت کے ساتھ کھولا جانپور وارڈسی ہائیوے پر ازبرن پور کے پاس ایک بڑا سڑک حادثہ ہوا ہے دردنات سڑک حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے وہیں ایک لوگ گمبھی روپ سے گھار ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ کار اور ٹرک کی بھیرند میں دو سگے بھائی سمیت ایک ہی گاؤں کے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے موقع پر پہنچی پولیس نے کار کو کٹ کر شف کو باہر نکالا ہے وہیں موقع پر زلے کے ڈی ایم منیشت کمار برما سمیت عالی ادھکاری بھی موجود رہے ہیں وہیں پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر ماملے کی جاج پرتال بھی شروع کر دی ہے تو جانپور سے یہ خبر بتا رہا ہے جہاں پر بھیش اور سڑک حادثے کی یہ خبر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دے کہ کار اور ٹرک کی بھیرند میں دو سگے بھائی سمیت ایک ہی گاؤں کے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے وہیں موقع پر پولیس نے کار کو کٹ کر شف کو باہر نکالا ہے ساتھی ساتھ موقع پر زلے کے ڈی ایم منیشت کمار برما سمیت عالی ادھکاری بھی موجود رہے ہیں ساتھی پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور اس پورے ماملے کی جاج پرتال بھی شروع کر دی ہے اتنا اصل ہے یہ اکرام مکرہ ہے تانچہ دی راستہ ہے جنسر جانپو کی تب جا رہی تھی جسی اور سے ایک چرت ہے جس میں کی گتی تجوی ہے وہ جانپو سے بنا سی تب جا رہا تھا یہ مکرہ میں سیڈٹ ہوا ہے جس میں کی آنچ جو کی مٹی ہوئی ہے یہ ایک خائل ہے جس کو کی بارنچی پروان سکتر ہے مہن سامانے نیرواچن کے فلسوروپ نوگٹھت زیلا پنچیت کی پراثم بیٹھک دناغ 12 جولائی 2021 زیلا پنچیت سباغگار میں آیو جت کی گئی تھی اور اس بیٹھک کی ادھکشتہ نو نیرواچت زیلا پنچیت ادھکشتہ نیراج رانی نے کیا تھا انہوں نے سبھی سدسیوں کا دھنیواد گیا پیت کرتے ہوئے سبھی سدسیوں کو وکازکاریوں میں یوگدان دینے کا آوہن کیا ہے ساتھی اس موقع پر اوپستھت سانسد دیویندر سنگھ بھولے نے ادھکاریوں اور نو نیرواچت پنچیت سدسیوں کو مل کر کار یوجنا بنانے کی سلہ دی ہے جس سے زیلا پنچیت سمیتی مجبورتی کے ساتھ کاری کر سکے وہیں اس موقع پر موکھے سچیو ادھکاری سومیا پانجے نے کہا کہ نو نیرواچت زیلا پنچیت سدسی اور ادھکاری کرنڈ مل کر وکازکاریوں کو لگاتار آگے بڑھائیں گے کانپوردے ہاتھ سے آپ کو یہ خبر بتا رہے جہاں پر نوگٹھت زیلا کی پرثم بیٹھک سکوشل طرح سے سمپن ہوئی ہے اور اس بیٹھک کی ادھکشتہ نو نیرواچت زیلا پنچیت ادھکشتہ نیراج رانی نے کی ہے ساتھی انہوں نے سبھی سدسیوں کا دھنیواد گیا پت کرتے ہوئے سبھی سدسیوں کو وکاز کاریوں میں یوگدان دینے کے لیے آوہن کیا ہے اور اس موقع پر اپستیت سانسد دیویندر سنگھ بولے نے ادھکاریوں اور نو نیرواچت پنچیت سدسیوں کو مل کر کاری یوج نہ بنانے کی سلا دی ہے جس سے کہ زلے کے زلہ پنچیت سمیتی مجبوطی کے ساتھ آگے کارے کر سکے اور اس موقع پر مکہ وکاز ادھکاری سومیا پانٹے نے کہا ہے کہ نو نیرواچت زلہ پنچیت سدسیے اور ادھکاری کرنڈ مل کر وکاز کاریوں کو آگے بڑھائیں گے وہیں جانپور کے کھوتا سرائے تھانا میں زمین بٹوارے کو لے کر مارپیٹ ہو گئی ہے اس ویواد میں پتا کی موت ہو گئی ہے اور دو بیٹے کم بھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں موقع پر موجود لوگوں نے گھائلوں کو جل اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے جانپور سے آپ کو یہ خبر بتا رہے جہاں پر دو پکشوں میں آپس میں ویواد ہو گیا آپ کو بتا دے کہ زمین کے بٹوارے کو لے کر یہ ویواد ہو اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ویواد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آپس میں مارپیٹ شروع ہو گئی اس ویواد میں پتا کی موت ہو گئی ہے اور دو بیٹے گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں موقع پر بانجود لوگوں نے گھائلوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرا دیا ہے ساتھی پولیس بھی اس پورے معاملے کی جاج پرتال کر رہی ہے تو جان پور سے ایک حبر بتا رہا ہے جہاں پر ویواد میں پتا کی موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ ویواد زمین کے بٹوارے کو لے کر ہوا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ویواد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آپس میں مارپیٹ ہونے لگی اور اس ویواد میں پتا کی موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ اس ویواد کو لے کر جس طرح سے مارپیٹ ہوئی ہے اس میں بیٹے بھی گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں موقع پر موجود لوگوں نے گھائلوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرا دیا ہے ساتھی پولیس کی بات کرے تو وہ بھی لگاتار اس ماملے کی جاج پرتال میں جھٹی ہوئی ہے وہیں گورکپور کے پپرائیچ تھانا چھیتر میں شف ملنے سے ہڑکم مچ گیا ہے علاقے میں ایک ویقتی کا ہتھیا کر شف کو فیک دیا گیا ہے وہیں گھٹنا کی سوچنا پر پپرائیچ پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے شف کو کبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے آپ کو بتا دے کہ مرتق کے آکھ اور سر پر دھاردار ہتھیار سے وار کیا گیا ہے وہیں پولیس گھٹنا اس تھل کے آس پاس لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مادھیم سے سوراکھنگالنے میں لگی ہوئی ہے تو گورکپور سے یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر پپرائیچ تھانا چھیت میں شف ملنے سے پورے علاقے میں ہڑکم مچا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ علاقے میں ایک یوک کا ہتھیا کر شف فیک دیا گیا اس گھٹنا کی سوچنا پر پپرائیچ پولیس تتکال موقع پر پہنچی اور پولیس نے شف کو کبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے آپ کو بتا دے کہ مرتق کے آکھ اور سر پر دھاردار ہتھیار سے وار کیا گیا تھا وہیں پولیس گھٹنا از تھل کے آس پاس میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مادھیم سے سوراکھنگالنے میں جھٹی ہوئی ہے حالی میں سمارٹ سٹی آگرہ نے اتر پردیش میں پرتھم اسثان پایا ہے اس کے باوجود بھی آگرہ سمارٹ سٹی میں کاجی پاڑا نالا سمارٹ ہونے کا انتظار کر رہا ہے کاجی پاڑا نالا کی دردشہ بہت ہی بیکار ہو رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس نالے میں کئی لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہے اس کے باوجود بھی میئر نوین جین اور نیگم ادھکاریوں کو اس بات کا کوئی بھی دھیان نہیں رہا ہے تو سمارٹ سٹی کے باوجود بھی اگر ویوستہ کی بات کی جائے تو وہ پوری طرح سے بیکار ثابت ہو رہی ہے اس سمارٹ سٹی آگرہ نے اتر پردیش میں پرتھم اسثان بھی پایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آگرہ سمارٹ سٹی میں کاجی پاڑا نالا کی بات کی جائے تو وہ اپنے آپ میں سمارٹ ہونے کا لگاتار انتظار کر رہا ہے کاجی پاڑا نالا کی دردشہ بہت ہی اب بیکار ہو رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس نالے میں کئی لوگوں نے اپنی جان بھی گوا دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی میئر نوین جین اور نیگم ادھکاریوں کو اس بات کا کوئی بھی دھیان نہیں رہا ہے وہیں آگرہ میں بچے نہ ہونے پر مہیلہ کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ سسرال والوں نے ڈیزر ڈال کر مہیلہ کو زندہ جلا دیا تیس سال کی مہیلہ زندگی اور موت سے جوج رہی ہے پیڑت مہیلہ جلاغرہ کے پوش پانچلی اسپتال میں بھرتی ہے وہیں مہیلہ نے اسپتال سے ویڈیو جاری کر کے سسرال جنوں پر آروپ لگایا ہے تو آگرہ سے یہ بڑی خبر ہے جہاں پر بچے نہ ہونے پر ایک مہیلہ کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ سسرال والوں نے ڈیزر ڈال کر مہیلہ کو زندہ جلا دیا ہے تیس سال کی مہیلہ زندگی اور موت سے اب لگاتار جوج رہی ہے وہی پیڑت مہیلہ زلہ آگرہ کے پوش پانچلی اسپتال میں بھرتی ہے وہی مہیلہ نے اسپتال سے ایک ویڈیو بنایا ہے اور سسرال جنوں پر آروپ لگایا ہے مہیلہ نے اسپتال سے ایک ویڈیو بنایا ہے اور اس ویڈیو کے مادیم سے اس نے سسرال والوں پر آروپ لگایا ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے کہ بچے نہ ہونے پر مہیلہ کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی ہے ساتھی ساتھ سسرال والوں نے ڈیزر ڈال کر مہیلہ کو زندہ جلایا ہے اور تیس سال کی مہیلہ اب زندگی اور موت سے لگاتار جوج رہی ہے پیڑت مہیلہ نے زلہ اسپتال کے پوش پانچلی اسپتال سے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور سسرال جنوں پر آروپ لگایا ہے ساتھی ساتھ مہیلہ کی یہ مانگ ہے کہ سسرال جنوں پر بڑی کاروائی کیجئے تو مہیلہ کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی ہے آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سسرال جنوں نے مہیلہ پر اتنی زیادہ عبیتی کی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ ماملہ آگرہ کا ہے جہاں پر بچے نہ ہونے کے چلتے مہیلہ کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی ہے سسرال والوں نے ڈیزر ڈال کر مہیلہ کو زندہ جلا دیا ہے وہیں تیس سال کی مہیلہ اب زندگی اور موت سے لگاتار اسپتال میں جوج رہی ہے پیڑت مہیلہ پوش پانچلی اسپتال میں بھرتی ہے وہیں مہیلہ نے اسپتال سے ایک ویڈیو بنایا ہے اور سسرال جنوں پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں تو مہیلہ نے اسپتال سے ہی ویڈیو بنایا ہے اور مہیلہ کی یہ مانگ ہے کہ جو بھی آروپی ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے کیونکہ سسرال والوں نے ڈیزر ڈال کر مہیلہ کو زندہ جلایا ہے اب تیس سال کی جو مہیلہ ہے وہ لگاتار زندگی اور موت سے جوج رہی ہے پیڑت مہیلہ آگرہ کے پوش پانچلی اسپتال میں بھرتی ہے وہیں مہیلہ نے اسپتال سے ویڈیو جاری کیا ہے اور سسرال جنوں پر آروپ لگایا ہے مکہ مندری یوگی آیتنات نے سیتا پر اور سلطان پر میں اچانک کورونا سنکرمت مریضوں کی سنکھیا بڑھنے پر چندہ جاتا ہی ہے انہوں نے دونوں زلوں میں سنکرمت کو کابو میں کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی وشیس ٹیم بھیجنے کے نردیش دیے ہیں سوموار کو پردیش میں ملے 96 مریضوں میں سے اکیلے 28 روگی سیتا پور میں ملے ہیں تو آپ کو بتاتے جس طرح سے کوویڈ کی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سی ایم یوگی نے چنتا جتائی ہے آئی سوموار کو پردیش میں ملے 96 مریضوں میں سے اکیلے 28 روگی سیتا پور میں ملے ہیں اور بیتے رویوار کو سلطان پور میں 20 مریض ملے تھے اتر پردیش میں قریب ایک مہینے سے زیادہ ترزلوں میں اکائی میں ہی مریض مل رہے تھے ایسے میں سیتا پور اور سلطان پور زلوں میں اب روگیوں کی کیس ہسٹری کی جاج کی جائے گی اور یہاں پتایا لگا جائے گا کہ بیتے دنوں وہ کہاں کہاں گئے تھے ان کے سمپرک میں آنے والے لوگوں کی بھی رٹی پی سی آر کورونا جارج بھی کرائی جائے گی پھر ڈیلٹا پلس و کپپا ویریانٹ کا بھی پتہ لگانے کے لیے جینوم سیکوینسی کرائی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ آگے سنکرمڑ اور نا فہلے اس کے لیے وشیس ویوستہ بھی کی جائے گی ساتھی کورونا کے سنکرمڑ کو روکنے کے لیے مکہ منتری یوگی آجتنات نے آگے آٹھ مہینے کی بھی وشیس گار یوشنا تیار کرنے کے نردیش دیئے ہیں کورونا کی سمبھاویت تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے چکتسا سوویدھاؤں کو بڑھانے کے بھی نردیش دیئے ہیں جس طرح سے سیتا پور اور سلطان پور زلے میں کورونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سی ایم یوگی آجتنات نے چنتا جتائی ہے آپ کو بتا دے کی لگاتار اچانک سے ہی سیتا پور اور سلطان پور زلے میں سنکھیا بڑھتی گئی ہے انہوں نے دونوں زلوں میں سنکرمڑ کو کابو میں کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی ایک وشیس ٹیم بھیجنے کے بھی نردیش دیئے ہیں ساتھی ساتھ سوموار کو بھی پردیش میں ملے چھیانبے مریضوں میں سے اکیلے 28 روگی سیتا پور میں ملے ہیں اور بیتر اویوار کو سلطان پور میں 20 مریض ملے تھے اور اسی خبر پر ہمارے ساتھ ورشت پترکار پنکج رست ہوگی جوڑ چکے ہیں تو پنکج آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح سے سیتا پور اور سلطان پور میں اچانک سے کورونا سنکمرت مریضوں کا آکڑا بڑھ گیا ہے کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے دیکھئے سیتا پور میں قریب کافی مطلب پچاس سے اوپر پیشنٹ پائے گئے ہیں تو یہ لوگوں کی لاپروائی ہے کرونا جیسے بہشوک بیماری نے ابھی اتنا ہاہا کار مچا رکھا تھا جس سے دوسری لہر نے تو لوگوں کو کافی کال کلویت کیا اور کافی لوگ کال کے گراس ہوئے سمائے لیکن اس کے باوجود سرکار نے انلاک کی پرکیل مطلب لکڈاؤن لگا دیا تھا اور بہت کڑائی کے ساتھ اس کا انپالن کر آیا لیکن پبلک کو بار بار یہ نصیت دی جاتی رہی کہ آپ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں ماسک لگا ہے تمام مطلب پرکاوشنیلی میجر اپنا ہے لیکن صرف پبلک نے یہ اپنانا چھوڑ دیا اور اسی کا نتیجہ دیکھئے کہ آج لوگ بے ایک دم لاپروائی ہو گئے ہیں بے لاؤس ماسک نہیں لگاتے ہیں بینا مطلب جبکہ پولیس اس کا چالان بھی کرتی ہے لیکن اس کے باوجود جنمانت جو اس کے پرتی ایک دم اداسین ہو گیا ہے اسی کا نتیجہ دیکھئے کہ آج یہ بڑھ رہی ہیں جو آگے بھی بڑھ سکتی ہیں بلکل کیونکہ جس طرح سے پردیش میں چیانبے کرونا کے کیسے سے سامنے آئے ہیں اس میں سے 28 روگی صرف سیتاپور میں ملے ہیں اور سلطانپور کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی 20 مریض مل چکے ہیں اب تک بلکل دیکھئے یہ سب اتر پردیش کے چھوٹے جلے ہیں اور وہاں جس طرح سے اگر کرونا کا گراب بڑھتا جا رہا ہے تو یہ اگر ان جلوں میں دیرے دیرے وہ گرامین بیلٹ سے ریلیٹڈ ہیں اس طرح سے دیرے دیرے اگر وہاں پر کرونا نے اپنے پیر پس آ رہے تو یہ ستیتی بہت دیرے دیرے ہی بہت بڑھتے گئے کیس تو یہ بہت بہاوہ ستیتی ہو سکتی ہے تو اس میں عام جنمانت کو بھی میرا آپ کے چینل کے مادیم سے جنمانت سے آگ رہا ہے کہ سوسل رسٹنسنگ کا پالن کریں اور جو بھی پریکاوشنیلی میجر بتائے گئے ہیں سواس منترالے دوارہ اس کا انپالن کریں تب ہی کرونا پہ لگام سمبھا کیونکہ ابھی جیسا کہ اندیشہ جتا جا رہا ہے وچو دوارہ اور بھارہ سرکار دوارہ کہ ابھی تیسری لہر کا آنے کا پورجور اندیشہ جی جس طرح سے یہ بتا جا رہا ہے کہ سلطانپور میں اور سیتاپور کی بات کی جائے تو کوویٹ کی کیسز بڑی ماترہ میں بڑھتے ہوئے دکھائی گئے ہیں تو کیس ہسٹری کی بات جس طرح سے کی جاری ہے کہ اب وہاں پر کیس ہسٹری کی جائے گی تو اس کو لے کر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے دیکھئے ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جنمانت کو ہی اس میں دھیان دینا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے ہی کیس بڑھے تھے آپ یہ دیکھئے کہ لازٹیر پروری میں مطلب دوزار بیس پروری میں ایک دو کیس آئے تھے اور اس کے بعد چار لگتا کی آخرہ پہنچا تو ابھی جس طرح کی استطیح ہے اگر جنمانت اس پہ دھیان نہیں دے گا تو ایک دن یہ بہت تیج پھیلنے والا وائرس ہے سنکرمت کرنے والا چی کہ آپ نے چاہے ویکسین لگوالی ہے چاہے ایک دوز لگوالی ہے چاہے دو دوز لگوالی ہو تب بھی آپ کو سنکرمت کر سکتا ہے اس لیے سب سے جاری یہ ہے کہ پبلک کو بہت دھیان کے ساتھ رہنا ہوگا اور اس پہ بہت دھیان دینا ہوگا تب ہی اس پہ روک تھام سمبھ ہو سکے گی اب انکر جس طرح سے سی ایم یوگی بھی کافی زیادہ ایللٹ ہو چکے ہیں جس طرح سے کیونکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو کیا کچھ نردیش جاری کیے گئے ہیں دیکھیں سی ایم یوگی تو پہلے ہی سے ایللٹ ہے انہوں نے اتر پردیش میں جو جلے پانسوں سے اوپر ایکٹیو کیس کا تھا اس کے باوجود انہوں نے ان جلےوں میں جب تک پانسوں کے نیچے ایکٹیو کیس نہیں آگئے انہوں نے ان جلے کو انلوک نہیں کیا اس کے لیے بھلے بھائی سنکروں سے ملیں جو بھی لوگ ملتے رہے انہوں نے اس بات پہ پورا ایک دم جوڑ لگا رکھا تھا اور اس کی کپرنا یوگی کے ہی مہند یوگی حدیت انات کی کریاشیلتہ کا ہی پرنام ہے کہ اتر پردیش میں کرونا آج نیچے آگیا آج آسٹیلیا کا سانسط یوگی جی کو مطلب جن مہمپورے بیسو میں اس بات کو رکھتا ہے کہ یوگی جی کو مجھے دے دیا جائے تو میرے دیش میں بھی آسٹیلیا میں اسٹیتی بھائی ہویا ہے تو یوگی جی نے تو اپنے پورجور پریاس دیا اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کرونا ایک دم نیچے آت چکا ہے لیکن اگر پبلک دھیان نہیں دیکھ اور پبلک پھر جی بہت بہت شکریہ پنکش آپ کا مہا ساتھ جڑنے کے لیے تو آپ کو بتا دے کہ سیتا پور اور سلطان پور زلے ایسے ہیں جس میں اب تک سب سے زیادہ کیسز دیکھنے کو مل پا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ان کے سمپرک میں اب جو مریض آئے ہیں ان کے آلٹی پی سی آر اور کورونا جاج بھی کرائی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ڈیلٹا پلس وکپا ویریانٹ کا بھی پتہ لگانے کے لیے جینوم سیکوینسنگ کرائی جائے گی آگے سنکرمن اور نہ فیلے اس کے لیے وشیس ویوستہ بھی کی جائیں ساتھی ساتھ آپ کو ایبر پھر سے بتا دے کہ کورونا کے سنکرمن کو روکنے کے لیے مکہ منتری یوگی آلٹنات نے آگے آٹھ مہینے کی ایک وشیس کار یوشنا بھی تیار کرنے کے نردیش دیئے ہیں اور ساتھی ساتھ کورونا کے سمبھاویت تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے چکستہ سوویدھاؤں کو بڑھانے کے بھی نردیش دیئے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور آتنگ کی سنگٹھن الکایدہ سمرتھک انسار گجوہ تل ہند سے جڑی آتنگ کی منحاز احمد کی لکھناؤں سے میس موڈیول کا سب سے بڑا سلت کریے سدہ سے تھا آپ کو بتا دیں کہ آتنگ باد نیرودھک دستہ یعنی کی ایٹی ایس کی شروعاتی چھانبین میں یہ سامنے آیا ہے کہ منحاز قریب ڈیڑھ سال پہلے ٹیلی گرام ایپ کے ذریعے الکایدہ کے ہینڈلوں کے سمپک میں آیا تھا اور اس کے بعد اس کے تار جمہو کشمیر سمیت کچھ انر راجیوں میں سکریوکو سے جڑ گئے تھے ایٹی ایس کو یہاں بھی آشنکہ تھی کہ منحاز اور اس کے ساتھ یہاں ایک نیا موڈیول بھی تیار کر چکے تھے حالانکہ لکھناؤں سیر اویوار کو گرفتار کیے گئے آتنکی منحاز وہاں مسروت دین سے جڑے کئی سوال ابھی بھی پہلی ہے ان کے جواب اب تک دونوں سے پولیس ریمان کے دوران اگلوانے کے پریاز بھی کیے جائیں گے ساتھی یہ سوتروں کا کہنا ہے کہ سومبار رات کی گئی پوشتاش کے دوران دونوں ادھکتر سوالوں پر چپی سادھے رہے ہیں ایٹی ایس نے ان کے ساتھی شکیل کا گھر تلاش لیا ہے لیکن اس کا سراغ ابھی تک نہیں لگا پائی وائی مینپوری میں کانگرس کارکرتاؤں نے مہنگائی کے ویروت میں پردرشن کیا ہے کارکرتاؤں نے بیل گاڑی میں موٹر سائکر و سرنڈر رکھ کر جلوس نکالا اور سرکار کے خلاب جم کر نارے بازی کی کارکرتاؤں کی مانگ ہے کہ جلد سے جلد بڑھتی مہنگائی کو سرکار کم کرے اس سے آم جنتہ کافی زیادہ پریشان ہے وہی موقع پر پولیس بھی پہنچی اور اس بیچ پولیس اور کارکرتاؤں کے بیچ کافی نوگ چھوک بھی ہوئی ہے تو مینپوری سے آپ کو ایک خبر بتا رہا جہاں پر کانگرس کی کارکرتاؤں نے مہنگائی کو لے کر ویروت پردرشن کیا اور ساتھی سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی بھی کی ہے آپ کو بتا دے کی کارکرتاؤں نے بیل گاڑی میں موٹر سائیکل اور سیلنڈر کو رکھ کر جلوس نکالا ہے ساتھی کارکرتاؤں کی یہ مانگ ہے کہ جلد سے جلد بڑھتی مہنگائی کو سرکار کم کرے کیونکہ اس سے عام جلتا کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے وہیں موقع پر پولیس بھی پہنچی اور اس بیچ پولیس اور کارکرتاؤں کے بیچ کافی نوگ چھوک بھی ہوئی ہے مہنگائی کو لے گیس اور پیٹول داموں بھاری بڑوسری سرکار سنزل کر رہی ہے اس کے برود میں کانگریز دیس آج آندولن ہے اس آندولن کو چھلانے کے لیے کلکٹیٹ پہنچی کو جانا ہے پولیس پر ہمارے آندولن کو خیل کرنے کے لیے بیچ میں روک رہا ہے ہماری رازدھانی کے کاکوری دھانا چیتر میں ایٹیس کے دو آتنگ وادیوں کے باد لکھیم پور خیری میں سرکش ایجنسیا بھی ایلٹ ہو گئی ہے بطایا جا رہا ہے کہ آتنکیوں کے چھے ساتھی ابھی بھی فرار ہیں جو نیپال کے راستے سے پاکستان جا سکتے ہیں جس کو لے کر لکھیم پور خیری میں سرکش ایجنسیا چوکن نہ ہو گئی ہیں اور ساتھی پولیس فورس بھی کافی مستعد ہو گیا ہے کہ لکھنو کی گھٹنا کے بعد سیما پر سرکش ایجنسیا کافی چوکن نہ ہے جتنے بھی خوفی راستے نیپال کو جاتے ہیں ان کو ان راستوں پر چیکن ابھیان چلایا جا رہا ہے ہر آنے جانے والے آدمی کی تراشی کی جا رہی ہے فیلحال انڈو نیپال بورڈر پر چوکسی کو بڑھا دیا گیا ہے لکھنو ATS ٹیم دوارہ لکھنو کے کاکوری تھانہ چھتر کے دوبگا چھتر میں دو آتنگو آدھر کی پکل پر لکھنو ATS کو ڈھیر ساری بدھائیاں اس سوچنا کے بھارت نیپال سیما کے گوری فنٹا دھنگڑی چھتر پر سترکتہ بڑھا دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان سارے راستوں پر جہاں ساماج تتوں اور آتنگوادیوں کے آنے جانے کا اندیسہ رہتا ہے وہاں بھی سترکتہ بہا دی گئی ہے اور اسی قبر پر زیادہ جانکاری کلیمات ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں ہمارے سوات ہی مانشو آپ سو جانا چاہیں کہ جس طرح سے کھا چکے ہیں یہ لوگ بورڈر کے سہارے نیپال نہ چلے جائیں سمبند میں آسنکہ جتائی جارہی بورڈر پر سترکتہ بڑھانے کے نردیس ملے سے رغویار سے بورڈر پر سترکتہ سے چیکنگ بھی کرنے لگی تھی سو مار کو بھی پورا دن چکنگ چلائے گیا تھا بورڈر پر جوانوں کو بڑھا آگ جا چکا اور سیما کے علاوہ جنگلی راستوں ندی گھاٹوں پر بھی برابر نجر بنائے ہوئے ہیں جوانوں دورہ ساتھی آپ کو بتانا چاہیں گے پہلے بھی نیپال بھاگنے کی فراق میں رہ چکے کئی اپرادی رہ چکے تے ہندو واضی ہمانشو کیا جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں کیا ان کو روکا جا رہا ہے بہت ہمانشو شکریہ آپ جنگلی بہت بتا دے کہ کارکوری تہانہ چیتر میں ایٹی ایس کے دوارہ جو آتنگ وادی دبوچے گئے ہیں اس کے بعد لکھیم پر کھیری میں بھی سرکش ایجنسیا کافی زیادہ ایلرٹ ہو گئی ہے ساتھی ساتھی بتایا جا رہا ہے کہ آتنکیوں کے چھے ساتھی ہیں وہ ابھی بھی فرار ہیں جو نیپال کے راستے سے پاکستان جا سکتے ہیں جس کو لے کر اب لکھیم پر کھیری کی بات کرے تو وہاں پر بھی سرکش ایجنسیا کافی زیادہ چوکن ہو گئی ہیں اور ساتھی ساتھ پولیس فورس بھی کافی مستید ہے وائی ایس اس بی کمانڈرڈ منہ سنگ نے یہ بتایا ہے کہ لکھنو کی گھتنا کے بعد سیما پر سرکش ایجنسیا کافی چوکن نا ہے جتنے بھی خوفیہ راستے نیپال کو جاتے ہیں راستوں پر چیکنگ ابھیان لگا تار چلا جا رہا ہے اور ہر آنے جانے والے آدمی کی تلاش کی جار ہے فیلال انڈو نیپال بورڈر کی بات کرے تو وہاں پر بھی کافی زیادہ چوکسی کو بڑھا دیا گیا ہے بڑھتے اپنی اگری خبر کی اور کرونا کی تیسری لہر سے سیزن کے آبھار بیتے دنوں کئی لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں وہیں اسی کو دیکھتے ہوئے پہلے سے آکسیزن کنسیٹر کو لیا جا رہا ہے چلتا رہے دوسرا ہے دس لیٹر والا دو مریجیوں کے ساتھ دیے جائے اس طریقے ساتھ بتانا چاہوں گا شامدائی سواس سویت خوندہ پر ایسے میں مکہ منتری یوگی آدھ نات نے ادھ کاریوں کو آدیش دی پر دی میں کسی بھی دشا میں بجلی کٹوٹی کو نہ کیا جائے اور ساتھی ساتھ رات میں بجلی کٹوٹی پر روک لگا دی جائے وہیں شاجہ پور کے کٹرہ سے بھاجپا ویر وکرم سنگھ شامل ہونے گئے اور اس دوران یہاں گرامیڑوں نے ان سے کہا ہے کہ ویدھایق جی ہمارے گاؤں میں ابھی تک بجلی نہیں آئی اس پر ویدھایق نے کہا کہ مجھے ووٹ نہیں ملتا اس کے باوجود مجھ سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جائے شاہ جانپور سے آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں جہاں پر مخی منتری یوگی آتنا کے ادھیکاریوں کو آدیش دی ہیں پردیش میں کسی بھی درش میں بجلی کٹوٹی نہ کی جائے ساتھی ساتھ رات میں بجلی کٹوٹی پر بھی روک لگا دی جائے شاہ جانپور کے کٹرہ سے بھاشپا ویدھاک ویر وکرم سنگھ کا ایک ویڈیو بھی وارال ہو رہا ہے جس میں انہوں نے بجلی کو لے کر بات کہی ہے دراصل ویدھاک ویر وکرم سنگھ اپنے گاؤ نگلہ ابراہیم میں 1800 کارکرم میں شامل ہونے گئے تھے اور اسی دوران یہاں گرامی رو نے ان سے کہا کہ ویدھاک جی ہمارے گاؤں میں ابھی تک بجلی نہیں آئی ہے اس پر ویدھاک نے کہا کہ اس گاؤں میں مجھے ووٹ نہیں ملتا اس کے باوجود مجھ سے جو بھی ہو سکتا تھا وہ میں کروں گا فیلال کے بولٹن میں اتنا ہی دیشنوی کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی موسیقی موسیقی